بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں نے MTH 100 کی assignment number 1 کا solution تیار گیا ہے تو آپ guidelines میں چیک کر سکتے ہیں کہ جیسا کہ اس کی due date ہے یکم دسمبر کو اور آج 28 طریق ہے جی تو guidelines کے اندر آپ نے وہی پرانی ساری کی ساری چیز ہے کہ آپ نے assignment جو ان سے ہے وہ accepted email کے ذریعے جو ان سے ہے اور نہیں ہوگی اس کے اندر آپ نے white background ہی رکھنا ہے کوئی extra آپ نے MS word format کے اندر ہی بنانی ہے وہی جو پرانی ساری کی ساری چیزیں ہوتی تھیں جو new ہیں وہ ان کے لیے میں بتا رہا ہوں اور یہ total 10 marks کی آپ کی assignment ہے ایک ہی question دیا ہوئا ہے اور question بھی easy ہے آپ کا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اس کے solution کی طرف ہنجے تو یہ question number 1 ہے جیسے question آپ دیکھ سکتے ہیں if f of x is equal to under root x minus 3 then verified at f of f inverse x is equal to f inverse of f of x is equal to x یہ دیکھیں یہ جو اس کے اندر بتا رہا ہے پہلے اس کی left hand side ہے یہ اور اس کو آپ نے proof کرنا ہے right hand side اور ان دونوں کا answer equal آئے گا x کے ٹھیک ہے تو جو pre engineering کے بچے تھے یا fcs کے تو ان کو تو پتا ہوگا کہ یہ آپ لوگوں نے جو بڑھ کر آئے ہیں جی sorry تو ان کو پتا ہوگا کہ یہ آپ نے second year کے اندر پہلے chapter کے اندر یہ question تھا 1.3 کے اندر تو بلکل اسی طرح ہے اس کو آپ نے یہاں بس یہ کرنا ہے کہ mat type use کرنا ہے اور میں نے بھی اسی کو use کرتے ہوئے یہ آپ کی بنائی ہے assignment ٹھیک ہے تو solve کرتے ہیں اس کو solution ہے پہلا آپ کا جہاں سے سمجھ نہیں ہے میرے سے پھر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں comment section کے اندر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو پہلے کی طرح reply کروں f of x is equal to under root x minus 3 آپ نے اس f of x کو let کر لیا y کے equal let y is equal to f of x ٹھیک ہے x ادھر ہی رہے گا f ادھر جائے گا جب equal کے اس سائد یاد ہے تو f inverse ہو جاتا ہے x is equal to f inverse y challenge f of f inverse یہ f جنسا ہے اس کے اندر اب پہلے آپ آپ نے f of inverse نکالنا ہے f inverse کیسے نکلے گا چلیں دی اس کو دیکھتے ہیں f of x is equal to under root x minus 3 آپ نے f of x کو کس کی equal let کیا ہوئے y کے یہاں آپ نے y لکھا یہ تو y is equal to under root x minus 3 taking square root on both side آپ نے ان دونوں کے اوپر square root لے لیا یہ square is equal to under root x minus 3 کا square 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 سے cancel اور next step کے اندر y کا square is equal to x minus 3 ٹھیک ہے جی minus 3 ادھر جائے گا positive ہو جائے گا equal کے side y کا square plus 3 is equal to x تو یہ جو اور جب میں نے میں نے آپ کو left hand سائیڈ کرتایا تھا f inverse of x is equal to یہ y کی جگہ آپ نے x لکھ دیا یہ بھی y کی جگہ آپ نے یہ نیچے x لکھ دیا f inverse x is equal to x square plus 3 f of f inverse x is equal to اب آپ نے f کے اندر value put x کا square plus 3 x کا square plus 3 اور یہ اوپر ہی جو اوپر f کی value تھا x کا square plus 3 minus 3 under root والی کے اندر یہ آپ نے value x کی جگہ put کی minus plus آپ اس میں cancel یہ نیچے x کا square بچ گیا square square سے cancel اور یہ f of f inverse x آپ کا x آگیا یہ left hand side آپ نے prove کر دی x آگیا right hand side f inverse of f x is equal to یہ آپ نے value نکال لی ہوئی ہے اوپر دیکھیں اور سے yes یہ ہم نے نکال لی f inverse x x کا square plus 3 اب اس x کے اندر آپ نے اوپر والی value put کرنی ہے چلیں put کر لیتے ہیں under root x minus 3 square plus 3 square square سے cancel اوپر والی کی طرح minus plus cancel x آگیا آپ نے right hand side بھی solve کر لیا اور یہ آپ کا left hand side equal آگی right hand side اور x سے equal آئیں ہیں چلیں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو مجھے last comment section میں بتائیے گا اور اگر آپ اس سے related handouts بھی چاہتے ہیں شورٹ ویڈیوز میں آپ کو بھنا کہ بتاؤ ہوں important بتاؤ تو مجھے comment سیکشن میں رہیے گا میں اس course کو بھی انشاء اللہ شروع کر کے میرے سے پہلے پہلے ختم گر دوں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ